بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شلجم خانے سے نظر اور دماغ تیز ہوتا ہے شلجم خانسی اور پتری کو دور کرتا ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ودودو یا سلام روزانہ پڑے گھر سے نخوصت جھگڑے بیچینی اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی کام کرنے سے پہلے سر پر بادام کا تیل لگانے سے دماغ میں طاقت آتی ہے کام کے دوران زیادہ سستی ہو نیند آئے تو ادرک والا پانی پی لو وزن اٹھانے سے پہلے لیمو چاٹ لینا چاہیے سفر کرنے سے پہلے زیتون کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کرنے سے جتنا سفر بھی کر لو نہ ٹانگیں کبھی تھکیں گے نہیں تھنڈے پانی سے نہہانی سے تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے کام کرنے سے پہلے سر پر بادام کا تیل لگانے سے دماغ میں طاقت آتی ہے اکھروٹ کے ساتھ بادام کھانے سے مہواری کا درد نہیں ہوتا سیب کھانے سے دل کی گبراہت دور ہو جاتی ہے کیلہ کھانے سے شہوت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے خربوزہ کھانے سے کبھی گردے میں پتھری نہیں ہوتی گاجر کے پتے شہد میں ملا کر پیسٹ بنا کر بیس سے پچیس منٹ تک چہرے پر لگا رہنے دے اس کے بعد چیرہ دھولے سیکنڈ ٹائٹ ہو جائے گی جماں کی بعد سر میں درد رہتا ہے تو بیسن کا حلوہ بنا کر کھا لے ناک کے اندر کیڑا چلا جائے تو آپ ارکے گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈال دیجئے کیڑا نکل جائے گا زیادہ تھنڈی چیزیں کھانے سے مردانہ کمزور ہو جاتی ہے بغلوں میں چمبیلی کے پھولوں کو رگڑنے سے بدبو ختم ہو جائے گی عید سے پہلے بنائیں ایک گنڈی ہرہ دھنیا لے دھو کر گرینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں پھر چھان کر جوس علیدہ کر لیں اور اس میں آدھا چمچ گلیسرین آدھا چمچ شہد اور وٹامن ای کا ایک کیفسول ڈال کر ایک کانچ کی بوتل میں بھار دیں روزانہ سونے سے پہلے چیرے پر لگائیں اور صبح مو دھو لیں اس سے پہلے ریزلٹ ملے گی لکوڑیا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے روزانہ تین ہفتے تک صبح کی وقت سات بادام کھائیں آنکھوں میں چمک چاہیے رات کو چھوٹے وقت ایک کالے کشمش کھا لیا کرو جوانی واپس لانی ہے تو نیہار مو پانی میں چند چلو غوزے ڈال کر پی لو اوپر سے دودھ پیا کرو بڑھا ہاپے کو دور بھگانا ہے تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو کھا لیا کرو بڑھا ہاپا بھاگ جائے گا دودھ پینے سے پہلے جامن کھا لیا کرو آپ کے اندر اٹھارہ سال جیسی جوانی اُبھرنا شروع ہو جائے گی بھیڑ کے دودھ کے ساتھ کھانا کھایا کرو اسی سال کی عمر میں بھی ہڈیوں میں میک کی کمی نہیں ہوگی صبح و ناشتے کے بعد الائچی چکھ لیا کرو بڑے مردوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا بیر کھانے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے اناناس کا پھل کھانے سے بینائی کمزور نہیں ہوتی کیوی کا پھل کھانے سے اکل کمزور نہیں ہوتی سیاہ رنگ کے شہدود میں گاجر کا رس مکس کر کے پینے سے بدن میں کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی وزن زیادہ بڑھ رہا ہے تو چکوترہ زیادہ سے زیادہ کھاؤ چند دنوں میں وزن میں خطرخہ کمی واقعہ ہو جائے گی تربوز کھانے سے خون تو بڑی جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بدن پر غیر ضروری بال بھی دیر سے آتے ہیں کلی کرنے نہانے خوشبو سونے تیل یا سرما لگانے انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا حیز کی حالت میں جمع عورت اور مرد دونوں میں بانجپن کی بیماری آ جاتی ہے پچھلے حصے سے جمع کرنے سے ایڈز کی بیماری مرد کو ہو جاتی ہے جو عورتیں مشتزنی کرتی ہیں ان کا نسوانی حصن برباد ہو جاتا ہے جلد کو تازہ رکھنا ہے تو دہی کھانا نہ چھوڑے سو کر اٹھنے کی فوراں بعد تھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے سوتے وقت ایک بازو پر زیادہ زور دے کر سونے سے فالج کی بیماری ہو جاتی ہے اگر دھندگی بار جوان رہنا چاہتی ہو تو ہر کھانے کے بعد دو کالی مرچ کھا لیا کرو جو لوگ پلاسٹک کی بوتل یا گلاس میں پانی پیتے ہو تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو آج کے یہ ٹوٹ کے پسند آئے ہوں گے اگر ٹوٹ کے پسند آئے ہیں تو ان کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بیوٹیو ٹیفز کو ضرور سبسکرائب کر لیں